جب آپ کے موائل نمبر پر یہ میسج آئے کہ آپ بھارتیہ کرکیٹ ٹیم کے وارڈس اپ گروپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں تب آپ کو کیسا لگے گا؟ جب آپ سوچئے اس خوشی کو آپ کس طرح سے بیقت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح کی خوشی اس کھلاری کے چہرے پر بھی تھی من میں اللاز تھا پھر میں نے ماں کو فون لگایا اور بتایا کہ میں بھارتیہ ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا ہوں مجھے ماں کا اثرواد ملا ماں اور بیٹے کے بیچ کا یہ سمباد اتنا سہج نہیں تھا دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے بولتے سمیں بھار کا یہ لال بھابک ہو گیا تھا جیسے ہی ماں سے اپنے سلیکشن کی بات کہی ماں کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے اس کھلاری نے بتایا کہ ماں ہمیسہ چاہتی تھی کہ میں کرکیٹر بنوں اور وہ ہماری مدد کرتی تھی اب تک آپ سمجھی گئے ہوں گے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھار کے لال مگیز کمار کے بارے میں مگیز کا چین بھارتیے تیم میں بتا اور تیج گندواج کے روپ میں ہوا ہے دچھینے پھرکا کے ساتھ ہونے والے تین اوہنڈے میچوں کی سریج میں بیہار کا لال اپنی رفتار سے دچھینے پھرکی بھلے واجوں کو پریسان کرتا دکھے گا مگیز کمار بیہار کے کانکڑ گاؤں کے رہنے والے ہیں مگیز کمار کا پریوار بہت ہی سادھارن ہے ان کے پیتا سورگیہ کاسی ناتسی کولکاتا میں ٹیکسی چلاتے تھے جس سے ان کا پریوار چلتا تھا لیکن برین ایسٹوک کے کارن ان کیا ندھن ہو گیا لیکن مگیز نے کرکیٹ کھیلنا بند نہیں کیا مگیز کی ماں کا نام مالتی دیوی ہے وہاں گاؤں میں ہی رہتی ہے وہاں بتاتی ہے کہ اسی گاؤں میں وہاں بچوں کے ساتھ کرکیٹ کھیلتا تھا آج وہاں اس مقام تک پہنچا ہے مگیز کے چین سے پورے پردیس میں خوسی کا محول ہے گاؤں میں ہی رہنے والے ان کے چاچا دھرمنات سے ہی نے بتایا کہ ہم لوگ بہت خوس ہیں گاؤں کے لوگ بھی بہت خوس ہیں محنت کے بل پر آگے بڑھا ہے گھر کی اسی تھی ٹھیک نہیں تھی پھر بھی اس نے گریجویسن کیا بچپن سے کرکیٹ کھیلتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اپنے مقام کو حاصل کروں گا مگیز کی ماں نے بتایا کہ میرا بابو کا سیلیکشن ٹیم انڈیا میں ہوا ہے آج میں بہت خوس ہوں یہاں اس کی جیت ہے اپنے مقام تک پہنچا ہے آج اس کے پیتا جیویت ہوتے تو وہ بھی مکیز کی سفلتا پر پھولے نہیں سماتے دوکھ ہے کہ اس کے پیتا اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج وہ اسے اثرباد دے رہے ہوں گے مکیز ہمیشہ پھون کرتا ہے کل سام سات بجے پھون کیا اور کہا کہ ماں میرا سلکشن ہو گیا ہے تو میں نے اسے اثرباد دیا بھلے ہی میری ماں نے مجھے کرکیٹر بننے کے لیے ہمیشہ پروت ساہیت کیا لیکن میرے پیتا جی چاہتے تھے کہ میں سرکاری ناوکری کروں لیکن جب میں نے رنجی میج کھیلا تو میرے پیتا جی بہت خوص ہوئے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اثرباد بھی دیا اور وہ دین آج بھی مجھے یاد ہے کاس آج میں یہ خبر اپنے پیتا جی کو سنا پاتا مکیز نے آگے بتایا کہ مجھے ایک کرکیٹر بننے میں بھارت کے پوروی کرکیٹر سورو گانگلی بی بی اس لکشمن رندے بوس سر نے میری کافی مدد کی ہے مکیز کے رنجے ایرانے اور انڈیا اے میں ساندار گندواجی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جد دلائیا ہے ایسے میں اب لوگوں کی امید ہے کہ مکیز اب بھارتیہ ٹیم کو بھی اپنی دھاردار گندواجی سے جد دلائے جس سے کی پردیس کے ساتھ ساتھ دیس کا بھی مان بڑھے